اسلام علیکم دوستو خبر چار میں خوش شام دید ناظرین چین کے بعد ہندوستان بھی کرونا وائرس کے زد میں جس کے باعث ملک بھر میں خوف و عراس پھیل گیا ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکشن بیل کو اون کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے ناظرین چین کے شہر ووان میں کرونا وائرس ایک وعبائی مرض کی مانت پھیل گیا ہے اب تک دو سو سے دا شہری علاق ہو چکے ہیں حبائی صوبے سے شروع ہونے والا یہ وائرس بیس ملکوں میں پھیل چکا ہے سہت کے عالمی ادارے ویڈیو ایچو نے عالمی امرجنسی نافذ کر دی ہے چین ہندوستان کا ہمسایہ ملک ہے ووان اور دوسرے شہروں میں بہت سے ہندوستانی آباد ہیں بلخصوص سٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس لیے ہندوستان کا متفقر ہونا ضروری ہے ابھی تک ہندوستان اس وعبائی مرض سے اچھوتا تھا لیکن اب ہندوستان کے ایک شہری کو بھی یہ مرض لاحق ہو گیا ہے کرالا کے ایک سٹوڈنٹ میں کرونا وائرس پازیٹیو پایا گیا ہے جس سے یہ خچا جنم لے رہا ہے کہ کیا کرونا وائرس ہندوستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اس سسلے میں ہندوستان نے تیاریاں کر لی ہیں ملک کے کئی ائرپورٹوں پر باہر سے آنے والوں کی سکریننگ ہو رہی ہے وہاں تھرمل سکینر لگائے گئے ہیں جس کے اندر بھی زراش شبہ پایا جا رہا ہے اسے فرنٹائن میں یعنی الگ تھلگ رکھا جا رہا ہے ممبئی میں ایک ہسپتال میں فرنٹائن بنا دیا گیا ہے پونے کے پاس کئی لیپ تیار کیا گئے ہیں جہاں جانج کے انتظامات کیا گئے ہیں ہندوستان نے چینی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ چین سے ہندوستانی شہریوں کو نکالنے میں اس کی مدد کرے اس کیلئے دو جمبو تیارے کھڑے ہیں چینی انتظامیہ سے اجازت ملتے ہی وہ روانہ ہو جائیں گے ہندوستان کی وزارت سیاد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزارت خالجہ نے اس سلسلے میں چین سے بازاتا طور پر درخواست کی ہے وزارت سیاد نے ایک ایڈوائزری جاری کر کے ہندوستانی بشندوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ چین کے دورے سے اجتناب کریں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ چین میں مزید کیسز اور دوسرے ملکوں کے مسافروں سے متعلق کیسز کے پیش نظر حضیات دی جاتی ہے یہ چین کا غیر ضروری سفر نہ کیا جائے ایک تحقیق کے مطابق ہندوستان تیس ایسے ملکوں میں شامل ہے جہاں کرونا وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ہے دنیا میں اب تک اس وائرس کے تقریباً پانچ سو کیسز سامنے آئے ہیں اور خدشہ ہے کہ یہ وائرس اور آگے امریکہ جاپان، تھائیلینڈ اور جنوبی کوریا تک بھی پھیل چکا ہے اور پاکستان میں بھی حکام نے کرونا وائرس کے حوالے سے تنبیہ جاری کی ہے عالمی ادارہ صحت کے حکام کے مطابق دو ہزار دو میں چین میں کرونا وائرس کی وجہ سے سات سو چوہتر افراد حلاق ہوئے اور مجموعی طور پر اس سے آٹھ ہزار اٹھانوے افراد متاثر ہوئے تھے کرونا وائرس کی بہت تھی اقسام ہیں لیکن ان میں سے چھے اور حالیہ وائرس کو ملاقہ سات ایسی قسمیں ہیں جو انسانوں کو متاثر کرتی ہیں ان کی وجہ سے بخار ہوتا ہے سانس کی نالی میں شدید مسئلہ ہوتا ہے اس نئے وائرس کے جنیاتی کورڈ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ریسپائیریٹری سینڈروم سارس سے جا ملتا ہے ہانگ کونگ یونیورسٹی میں شعبہ پبلک ہیلتھ کے صدر گبرائیل لیوی نے ایک پریس بریفنگ کے دوران اس وائرس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بتائی ہیں انہوں نے بتایا کہ اپنے ہاتھ بار بار دھویں اور اپنے ناک یا چہرے کو مت رگڑیں احتیاط کریں اور باہر جاتے ہوئے ماسک پہن کر رکھیں پرحجوم جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں اگر آپ نے چین کے شہر وہان کا سفر کیا ہے تو اپنا طیبی معاینہ ضرور کرائیں اپنے ڈاکٹر سے ہرگز یہ بات مت چھپائیں کہ آپ نے وہان کا سفر کیا ہے اس سے متاثر ہونے والے افراد میں وہان سے تعلق رکھنے والوں میں کم از کم پندرہ طیبی کارکن بھی شامل ہیں جن میں سے ایک کی حالت تشویش ناک ہے اسی طرح کے ایک تمات امریکہ نے بھی اپنے تین بڑے ہوای اڈو پر شروع کی ہیں جن میں سانس فرانس کو لاس انجلس اور نیو یارک کے ائرپورٹ شامل ہیں جنوبی کوریا نے بھی اپنے پہلے کیس کی تصدیق کی ہے جبکہ تھائی لینڈ میں دو اور جپان میں بھی ایک کیس سامنے آیا ہے سنگپور اور ہانگ کانگ سے سفر کرنے والوں کی دنیا بھر کے ہوای اڈو پر سکریننگ کی جا رہی ہے چونکہ یہ اس وائرس کی ایک ایسی قسم ہے جو انسانوں میں پہلے کبھی نہیں پائی گئی اس لئے اب تک کوئی ایسی ویکسین سامنے نہیں آئی جو اس وائرس کے خلاف کرامت ثابت ہو تاہم ماہرین ویکسین تشکیل دینے کیلئے دن رات ایک کر رہے ہیں چینی حکام اور عالمی ادارہ سہت کی جانب سے اس وقت سے صرف چین کے شہر وہان سے آنے جانے پر پابندی ہے تاہم آپ کو سفر کرنے سے پہلے متعلقہ ملک کے سفارت خانے کی طرف سے جاری کی جانے والی تازہ ترین ٹریول ایڈوائزری ضرور دیکھ لیجئے گا انسانوں میں اس وائرس کے پہلے کیسز چین کے شہر وہان میں دسمبر کے مہینے میں سامنے آئے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ اس سے قبل اس وائرس کی انسانوں میں موجود کی کہ کوئی واقعات نہیں ہیں اس وائرس کی افضائش یعنی انفیکشن ہونے سے اور علامات نظر آنے تک محض چند دن لگتے ہیں اس لئے اگر کوئی شخص اس وائرس سے متاثر ہو تو چند ہی دن میں علامات دکھائی دے جاتی ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ شروع میں یہ وائرس چانوروں سے انسان میں منتقل ہوا اب تک کرونا وائرس دنیا کے پندرہ ممالک میں پھیل چکا ہے تاہم صرف چین ایک ایسا ملک ہے جہاں اس وائرس سے متاثرین کی اموات ہو رہی ہیں وہان میں پھنسے ہوئے لوگوں میں ہزاروں غیر ملکی شامل ہیں اس وقت وہان کی سڑکیاں اور علاقے ویران نظر آ رہے ہیں اور لوگ گھروں تک محدود ہیں شہر میں گاڑیوں میں سفر کرنے پر بھی پابندی آئید ہے جہاپان کے ساتھ ساتھ معتادت دیگر ممالک بھی وہان سے اپنے شہریوں کو نکالنے کے انتظامات میں مصروف ہیں ان ممالک میں فرانس، جنوبی کوریا، کذاکستان، جرمنی، مراکش، سپین، کینیڈا، نیذر لینڈ، آسٹریلیا، سپین اور روس شامل ہیں فرانس نے اپنے کئی شہریوں کو وہان سے نکال لیا ہے جنوبی کوریا کا تیارہ بھی اپنے شہریوں کو لینے وہان جا رہا ہے اسی طرح کذاکستان نے چین سے نقل و حمل رابطے منقطع کرنے کے ساتھ ساتھ وہان سے اپنے اٹھانوے تالب علموں کو واپس لانے کے انتظامات شروع کر دی ہیں جرمنی روان ہفتے اپنے نوے، مراکش سو، کینیڈا ایک سو ستا سٹھ، نیذر لینڈ بیس اور بیانمار ساٹھ شہریوں کو نکال لے گا اس کا کہنا ہے کہ اگر نکالے گئے لوگوں میں سے کسی میں وائرس کی علامتیں پائے گئیں تو اس کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جائے گا آسٹریلیا، سپین اور روس بھی اپنے شہریوں کی واپسی کے انتظامات کو آخری شکل دے رہے ہیں حالانکہ و اچھو نے وہاں سے لوگوں کو نکالنے کا مشورہ نہیں دیا ہے بہرحال اس وقت دنیا پر کرونا وائرس کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور ہندوستان بھی اس سے اچھو تھا نہیں ہے یہاں کی حکومت ایسے مواقع پر ہر ممکن کوشش کر کے لوگوں کو بچانے کی تدابیر کرتی ہے امید کی جانی چاہیے کہ کرونا وائرس ہندوستان میں نہیں پھیلے گا تو دوستو اب تک کے لیے بس اتنا ہی مزید تازہ ترین اپڈیٹ سے بخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں